بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم جی دوستو آج ہم بات کریں گے تین ایم پیو کے بارے میں جو آج کل گریفتاریاں ہو رہی ہیں تین ایم پیو کے تحت لوگ پریشان ہیں کہ اس کی پنشمنٹ کتنی ہے اور اس کے آرڈرز کون جاری کر سکتا ہے اس کی زمانتیں کون دے سکتا ہے اور اس کی سزا جو ہے کتنی مدت تک ہو سکتی ہے دوستو پہلی تو بات جو پبلک مینٹینس آرڈر ہمارا انیس سو ساٹھ میں بنا تھا اس میں صرف اور صرف اس صورت میں لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا جس کے آرڈرز ڈپٹی کمیشنر یا پھر کمیشنر دیتا ہے کہ کسی بندے کو اریس کر لو تاکہ وہ کسی جو عوام کی ضروریات ہے عوام کی زندگی کے لیے عوام کی جان و مال کے لیے وہ شخص خطرہ نہ بنے اس لیے پبلک مینٹینس آرڈر کو جاری کیا گیا تھا انیس سو ساٹھ میں اب جو آج کل کے صورتحال چل رہی ہے جو کہ طریقہ انصاف کے نو میں کے ثانیہ کے بعد کافی سارے کرکنان کو اس حوالے سے دھر لیا گیا ہے اور بھی کافی سارے جو لوگ اس چیز میں ملویس نہیں تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا اس کی کیا وجہاتی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو تین ایم پیو کے تحت جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سب کے جو آرڈرز ہیں وہ ڈپٹی کمیشنر متلکہ دے رہا ہے اگر کسی شخص کو لہور میں اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے جو ڈیٹینشن کے آرڈرز ہیں وہ لہور کا ڈپٹی کمیشنر ہی دے گا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا اور جو اس کی زمانتیں ہیں اس کی زمانتوں کے لیے صرف اور صرف رٹ لگانے پڑتی ہے وہ نیچے والی کوڈ میں بھی لگا سکتے ہیں سیشن کوڈ میں یا پھر ہائی کوڈ میں اب سیشن کوڈ میں اس لیے لوگ عمومی طور پر نہیں لگاتا ہے کیونکہ سیشن کوڈ نائنٹی نائن پائی پرسنٹ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم ہائی کوڈ میں جا کے رٹ کریں اب اس کی پنشمنٹ کتنی ہوتی ہے اس کی پنشمنٹ بھی دوستو جو ڈیپٹی کمیشنر ہے وہ اپنے مطابق اور اس شخص کے رول کے مطابق اس کو صرف نظر بند کرتا ہے کیونکہ یہ کوئی فی آر نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی سزا لکھی گئی ہے کہ کتنے دن کے لیے نظر بند کر جاتا ہے اب کافی سارے کار کروان ہیں اب کی ریسٹ میں آپ کو یہ سیچوشن بتا رہا ہوں کہ اب تک کافی سارے ایسے ورکرز ہیں جن کے خلاف نوے دن کے مطلب تین مہینے کے بھی ڈیٹینشن آرڈر جاری ہو چکے ہیں اب کسی کو پندرہ دن کسی کو بیس دن کسی کو تیس دن یہ مختلف یہ جو پاورز ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس ہیں کہ کس کو کتنے عرصے کے لیے میں نے ڈیٹینشن آرڈر میں نظر بند رکھنا ہے تو دوستو اس کا میں آپ کو دوسرا پہلو یہ بھی بتا دوں کہ تین ایم پیو کو یہ فیار نہیں ہوتی نہ ہی تین ایم پیو کا کوئی ٹرائل چلتا ہے تین ایم پیو میں جو لوگ سنتے ہیں کہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ کے لیے لوگوں کو چودہ دن کے لیے بھیجا گیا ہے وہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ پولیس والے پہلی تو بات ہے وہ بہانہ کر رہے ہیں اس چیز کا ایڈنٹیفکیشن پریڈ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو بھی ایڈنٹیفکیشن پریڈ میں جنہوں نے ہماری آرمی کے تنصیبات کو جلایا یا ان کو نقصان پہنچایا اس حوالے سے ان کی شناخت کی جا رہی ہے اگر کوئی شخص ملوث ہے اس کو تین ایم پیو سے نکال کر اس کو فیار میں منشن کرنا ہے اس لیے ایڈنٹیفکیشن پریڈ چل رہی ہے اور جو کافی زیادہ جو پوچھنے والے سوال ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے زمانتیں اب تک کیوں نہیں ہو رہی ہیں دوستو زمانتیں اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ حالات اس ٹائم تک کافی سیچویشن خراب ہے ان لوگوں کو ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے ان کو نظر بند کر دیا گیا اب ان کو عدالت کی جانب سے ریلیف فی الحال تک نہیں مل سکتا کیونکہ کافی سارے لوگ فیار تو ایک ہوئی ہے اس میں منشن ساٹھ لوگ ہوئے ہیں اب اسی طرح جو ڈیٹینشن آرڈر ہے وہ بھی ایک ہوا ہے اس میں ارہیس جو ہے نا دو سو آدمی ہوئے ہیں اس لیے اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹک دو سو ڈیٹھ سو بندہ جتنے بھی اس ڈپٹی کمیشنر کے ڈیٹینشن آرڈر میں ہوں گے وہ سب کے سب ریلیز ہو جائیں گے اب جب سب ریلیز ہوں گے اس میں سے پچاس یا ساٹھ افراد ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جن کو انہوں نے ایف ای آر میں جا کر منشن کرنا تھا اور وہ اس شر پسندی میں اور اس نقصان میں جو انہوں نے مختلف علاقوں میں کی ہیں اس میں وہ شامل تھے اسی وجہ سے کسی کو زمانتیں فی الحال نہیں مل رہی اسپیشلی ان علاقوں میں جیسے لاہور میں میاوالی میں راولپنڈی میں گجرات میں فیصلہ باد میں کافی سارے اس طرح کی جگہیں ہیں وہاں پہ زمانتیں نہیں مل رہی کیونکہ وہاں حساس اداروں کے انہوں نے تنصیبات کو جلایا جس وجہ سے زمانتیں نہیں مل رہی تو دوستو یہ تھا ہمارا تین ایم پیو تین ایم پیو کو میں آپ کو شورٹ سے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا تین ایم پیو ہے اس کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی یہ ڈپٹی کمیشنر کی سوابدید دیسکریشنری پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کتنا ڈیٹنشن آرڈرز دے سکتا ہے لازمی پیس کرنا ہوتا ہے لیکن پھر وہ وہاں آگے ایڈنٹیفکیشن پریڈ کے لیے کہ ہم نے اس کی شناخت کرنی ہے آیا کہ یہ شخص وہاں موقع پر موجود تھا یا نہیں تھا اس کے لیے وہ جیو فرانزنگ کر رہے ہیں مختلف ندرہ کے ریکارڈز نکال کے وہ جتنے بھی ان کے لیگل سٹیپس ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے شناخت کی جاری ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا تین ایم پیو تو اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہ ہے مزید آپ اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ